بلکم باک برکی باک بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں رحمی ارخان کچھے کے ڈاکو بھی لگا مارچکہ میں پولیس گاڑیوں پر راکٹ حملہ بارہ اہلکار شہید ساتھ زخمی لاپتہ اہلکاروں کو ریسکیو کر لیا گیا دونوں گاڑیوں میں اکیس زائد اہلکار سوار تھے پولیس وین میں سوار پولیس جوان پندرہ روز کی ڈیوٹی کر کے واپس جا رہے تھے ڈاکو نے پولیس کی گاڑی خراب ہونے پر گھراؤ کر کے راکٹ سے حملہ کیا شہید پولیس اہلکاروں کی میتوں اور زخمیوں کو رحمی ارخان کے شیخ زائد اسپتال پہنچا دیا گیا ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور اور ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کامران خان نے شیخ زائد اسپتال میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی ہے رحمی ارخان میں کچھ کے علاقے ماتشکہ میں پولیس کے کافلے پر ڈاکووں کا حملہ بارہ پولیس اہلکار شہید ساتھ زخمی ہو گئے شہید اہلکاروں کی علاشیں تحسیل اسپتال صادق آباد اور زخمیوں کو شیخ زائد اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے افسوسناک واقعی کے بعد شہر بھر کے تاجروں سکول مالکان اور وکلا نے سوک کا اعلان کر دیا عزیر الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عزیر بتائیے گا افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے مکتبہ فکر کے جانب سے مختلف آج بلکل میں اس وقت موجود ہوں رحمی ارخان کے شیخ زائد ہسپیٹل کی امرجنسی کے باہر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ راج جو ہے وہ ڈاکووں کی جانب سے تحسیل ساتھ کا بات کے علاقے مارچکہ میں جو ہے وہ بڑی کاروائی کی گئی ہے جس میں جو ہے وہ راکٹ لانچر سے جو ہے وہ پولیس وین پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں پولیس کے مطابق جو ہے وہ اب تک جو بارہ پولیس اہلکار ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں جبکہ ساتھ پولیس اہلکار وہ زخمی ہیں جن کو طبیعی امداد کے لیے شیخ زائد امرجنسی جو ہے وہ رات گئے سے لانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اگر بات کرتے چلے یہاں پر انتظامات کی تو یہاں پر سخت ترین سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں رات بھر سے جو ڈاکٹر چھٹی پہ تھے ان کو واپس بلالیا گیا ہے اور جو زخمی ہیں ان کو امداد دینے کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ آئی جی پنجابی جو ہے وہ رحیمیار خان شیخ زید ہسپیٹل میں جو ہے وہ زخمیوں کی ایادت کریں گے جبکہ جو شہید ہونے والے اہلکار ہیں ان کی نمازے جنازہ دو بجے جو ہے وہ پولیس لائن میں ادا کی جائے گی رحیمیار خان سانیہ کچھا ماشکہ پر پنجاب پولیس کے جوابی کاروائی پولیس اہلکاروں پر حملے کا مرکز ملزم بشیر شہر مارا گیا ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق رات کے آپریشن میں ڈاکو بشیر شہر کے دو ساتھی نصیر اور گدی کوش عرف مینہ شدید زخمی ہوئے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ تمام ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا بزدلانہ کاروائیاں ہمارے حوصلے پوچھت نہیں کر سکتی ہیں ڈاکوں کو گھر میں گز کر ماریں گے رحیمیار خان کچھا میں ڈاکوں کے جانب سے حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی نمازے جنازہ کے انتظامات مکمل کر لیے گئے نمازے جنازہ دو بجے پولیس لائن میں ادا کی جائے گی نمازے جنازہ میں شرکت کے لیے وفاقی وزیر داخلہ محسن اقوی بھی شرکت کریں گے جبکہ آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسران پہلے ہی رحیمیار خان پہنچ چکے ہیں رحیمیار خان میں سانیہ کچھا ماشکہ بارہ پولیس اہلکاروں کی شہادت رحیمیار خان پولیس کی گاڑی کیچڑ میں بھس گئی تھی جس کی ویڈیو اے بی اے نیوز کو محصول ہو گئی پولیس اہلکاروں کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں پولیس اہلکار آپس میں باتیں کر رہے ہیں یہ ویڈیو سامنے آ گئی ہے پولیس کی گاڑی کیچڑ میں بھس گئی تھی ویڈیو اے بی اے نیوز کو محصول ہو گئی ہے سانیہ کچھا ماشکہ میں شہید ہونے والے پنجاب پولیس اہلکاروں کی ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خراب ہونے والے پولیس وین پانی میں پھسی ہوئی ہے شہید ہونے والے پولیس اہلکار گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو کر خوشگوار موسم کا لطف اٹھا رہے ہیں ڈاکو نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ کر کے بارہ جوانوں کو شہید کر دیا تھا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس وین پانی میں پھسی ہوئی ہے سانیہ کچھا ماشکہ میں شہید دیلکاروں کی ایک اور ویڈیو وائرل ہو چکی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس وین پانی میں پھسی ہوئی ہے لیاقت پور سے تعلق رکھنے والے محمد منیر لانگری بھی ماشکہ آپریشن میں جامع شہادت نوش کر گئے شہید محمد منیر کے بزرگ والید بھائی بیٹی اور رشتہ داروں کو ان کی شہادت پر فخر ہے مزید جانیں گے سید آمیر شاہ سے انتہائی افسردہ حالت میں میں بھی اس وقت موجود ہوں گزشتہ رات کچھا آپریشن میں شہید ہونے والے لیاقت پور سے تعلق رکھنے والے محمد منیر لانگری کے گھر جہاں پر ان کے والد غم سے نڈہال ہیں لیکن پور جوش ہے کہ بھی میرے بیٹے نے وطن کی شہادت پر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا اس حوالے سے ہم مزید بات کرتے ہیں محمد منیر شہید کے بھائی سے کہ وہ اپنے بھائی کی شہادت پر کیا کہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرا بھائی وطن کے لیے لڑا ہے وطن کے لیے دشمنوں کے سامنا کی ہے اور شہید ہوا ہے ہمیں فقر ہے جی محمد منیر شہید کے بھائی نے بات کی محمد منیر لانگری جو گزشتہ رات کچھا آپریشن میں جامع شہادت نوش کر گئے پس محمد منیر نے ایک بیوہ اور دو بیٹے ہیں محمد منیر کے ایک کی عمر چھے سال جبکہ دوسرے کی عمر چھے ماہ کے قریب ہیں محمد منیر شہید کے والد بھائی اپنے بیٹے اور بھائی کی شہادت پر جو ہے انہیں بھی فقر ہے پنجاب حکومت کا کچھا ماجکہ میں پولیس پر ڈاکوں کے حملے کا فوری اور موثر جواب دینے کا فیصلہ انصداد دشتگردی ڈپارٹمنٹ پنجاب ڈاکوں کے خلاف آپریشن کو لیٹ کرے گا مریم نواز نے کہا کہ ڈاکوں اور دشتگردوں کے خلاف آپریشن کے لیے تمام وسائل بروئی کر لائے جائیں حکمت امنی ترتیب دے کر کچھے کے ڈاکوں کو منطق کے انجام تک پہنچائیں ریاست کے رٹ ہر صورت بحال کی جائے گی پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد سندھ پولیس کو اگلے حکم تک ہائی الیٹ رہنے کا حکم دے دیا گیا وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ کی آئی جی سندھ کو پنجاب پولیس سے رابطے کی ہدایت کہا پنجاب پولیس کو جو بھی مندد درکار ہے فوری طور پر کی جائے ڈاکوں کے خلاف سندھ پنجاب اور بلوچستان پولیس مشترکہ آپریشن کی منصوبہ بندی کرے وزیر داخلہ سندھ زیاؤلحسن لنجار نے آئی جی سندھ ڈی آئی جی سکھر اور ایس ایس پی گھوٹکی کو ہدایت کی ڈاکوں کے خلاف اقدامات میں پنجاب پولیس سے ہر ممکن تعاون کیا جائے ہم ایک ہیں اور جرائم کے خلاف مل کر لڑیں گے مریم نواز نے کہا کچھے کے علاقے میں شہید پولیس سے ہلکاروں کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بلاول بٹو چیئرمن سینٹ اور دیگر اہدتانوں کے جانب سے اس واقعے کی شدید مضمت کی گئی ہے بلاول بٹو چیئرمن سینٹ وزیر داخلہ راجہ پرویس اشرف کے جانب سے اس واقعے کی مضمت کی گئی ہے سانیہ کچھا ماشکہ پر صدر مملکات اور وزیر آزم کے جانب سے بھی شدید مضمت کی گئی ہے سانیہ کچھا ماشکہ پر صدر مملکات وزیر آزم کی شدید مضمت سامنے آئی ہے بلاول بھٹو زرداری چیمین سینٹ سید اوسف رضا گلانی وزیر داکلہ راجہ پرویز اشرف نے بھی مزمت کی ہے سانیہ کچھا مارچ کا پر صدر مملکت اور وزیر آزم کی جانب سے مزمت کی گئی ہے دیگر رہنماوں کی جانب سے بھی شدید مزمت کی گئی ہے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے سانیہ کچھا مارچ کا پر صدر مملکت اور وزیر آزم نے مزمت کی ہے آگے پڑھیں گے آپ کو بتائیں توہینے الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف اسد عمر کی درخواست کی سمات اسد عمر کے وکیل انور منصور عدالت میں پیش نہیں ہو سکے عدالت نے انور منصور ایڈوکیٹ کی عدم حاضری پر کیس ڈسچارچ کر دیا توہینے الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف پیٹھائی رہنما اسد عمر کی درخواست کی سمات اسد عمر کے وکیل انور منصور عدالت میں پیش نہیں ہو سکے عدالت نے انور منصور ایڈوکیٹ کی عدم حاضری پر کیس ڈسچارج کر دیا اسد عمر نے الیکشن کمیشن کے جانب سے نوٹس جاری ہونے پر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اسد عمر کے خلاف کاروائی سے روک رکھا ہے اسد عمر کے وکیل انور منصور سندھ ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہو سکے آپ کو بتائیں اسد عمر کی توہین ہے الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف درخواست کے حوالے سے عدالت نے انور منصور ایڈوکیٹ کی آدم حاضری پر کیس ڈسچارج کر دیا گندم خریداری میں مبینہ سکینڈل اور صوبائی حکومت کی انٹی کرپشن کمیٹی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی درخواست سابق پی فاقی وزیر خاجہ محمد خان ہوتی نے دائر کی ہے درخواست میں وزیراعلا خیبر پختون خواہ صوبائی وزیر خوراک انٹی کرپشن کمیٹی نیپ مہکمہ خوراک اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے آپ کو بتانے اس خبر کے حوالے سے گندم خریداری مبینہ سکینڈل اور صوبائی حکومت کی انٹی کرپشن کے خلاف ترخواست وزیراعلا کے پی صوبائی وزیر خوراک انٹی کرپشن کمیٹی اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے بیرونے ملک پاکستانی تجارتی مشنز کی ناقص کر کردگی ملکی برامدات میں اضافہ نہ ہو سکا برامدات میں کمی نے تجارتی مشنز کی اہلیت پر سوالات اٹھا دیئے تجارتی خسارات چوبیس ارب ڈولر ہو گیا دنیا کے باون ممالک میں پاکستان کے تجارتی مشن موجود کار کردگی صفر مشرق بستہ یورپ افریقہ اور ایشیا سمیت دنیا کے تمام اہم خطوں میں ٹریڈ اتاشی تائینات ہیں تجارتی مشنز صرف دکھاوے کے نمائشیں اور سمینارز کرا کے اپنی ذمہ داریوں سے بریوززمہ ہونے لگے ہیں بیرون ملک پاکستانی تجارتی مشنز کی ناقص کار کردگی حوالے سے آپ کو بتائیں برامدات میں کمی سے تجارتی مشنز کی اہلیت پر سوالات تجارتی خسارہ بھی بڑھ گیا بیرون ملک پاکستانی تجارتی مشنز کی ناقص کار کردگی برامدات میں اضافہ نہ ہو سکا دنیا کے باون ممالک میں پاکستان کے تجارتی مشنز موجود کار کردگی صفر الیکشن کمیشنر پنجاب اجاز چوہان ذمہ داریوں میں غفلت کا الزام الیکشن کمیشنر پنجاب اجاز چوہان پر مس کنڈکٹ کے الزام پر انکوائری شروع کردی گئی الیکشن کمیشن نے پانچ رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی صبحی الیکشن کمیشنر پنجاب کو دس روز میں اپنا تحریری جواب اور دفاع جمع کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے پانچ رکنی انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دیا اس حوالے سے الیکشن کمیشنر پنجاب کو دس روز میں اپنا تحریری اور دفاع جمع کرانے کا حکم دے دیا الیکشن کمیشنر پنجاب اجاز چوہان کے خلاف ذمہ داریوں میں غفلت کا الزام الیکشن کمیشنر پنجاب اجاز انور چوہان پر میس کنڈکٹ کے الزام پر انکوائری شروع کر دی گئی ہے ویلکم بیک آپ کو بتائیں وزارتی صحت نے تیسری بار ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف فارمیسی کانسل میں تائیناتی کر دی خلاف قانون ڈرپ کے ملازم کو ایک بار پھر سیکیٹری فارمیسی کانسل کا چارج دے دیا گیا ڈیریکٹر جنرل وزارتی صحت کی سفارش پر زیاد حسین کو سیکیٹری فارمیسی کانسل کا چارج تفویز کر دیا گیا ہے ڈرپ کے ملازم کو دوہزار انیس میں چارج دینے پر اسلامباد ہائی کورٹ غیر قانونی دے کر فارق کر چکی ہے ندیم چودری امارسہ تلائن پر موجود ہیں ندیم چودری ایک بار پھر سے چارج دے دیا گیا ہے جی بالکل وزارت سیت نے تیسی بار ہائی کورٹ کے فیصلہ کے خلاف فارمیسی کانسل میں تائیناتی کر دی ہے خلاف قانون ڈرپ کے ملازم کو ایک بار پھر سیکیٹری فارمیسی کانسل کا چارج دے دیا گیا ہے ڈیریکٹر جنرل وزارت سیت کی جانب سے کس فارش پر زیاد حسین کو سیکیٹری فارمیسی کانسل کا چارج تفویز کیا گیا ڈریپ کے ملازم کو 2019 میں چارج دینے پر اسلامباد ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دے کر اسے فعلق کیا تھا جسمبر 2023 میں بھی فارمیسی کونسل میں ڈریپ کے ملازم کو چارج دیا گیا جس پر اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا اور وزارت قومی صحت کے ذراعے کا کہنا ہے کہ یہ ایک اٹانویس بارڈی سے دوسری اٹانویس بارڈی میں کسی بھی ملازم کو کسی قسم کا چارج نہیں دیا جا سکتا ڈی جی سیت نے چارج سنبھالتے ہی فارمیسی کونسل کے سیکسی کا چارج ریپ کے ملازم کو دینے کی سمری تیار کروائی یہ کہنا ہے ذراعے کا کسی بھی خودمختار ادارے کے ملازم کو دوسرے خودمختار ادارے کا چارج دینا غیر قانونی قرار دیا گیا ہے صاحب کا ڈی جی سیت کو بے زبط کے باعث عدے سے ہٹایا گیا تھا جی جی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے ندیم چودری آپ نے بتایا فارمیسی کونسل میں تائیناتی کر دی گئی ہے آپ کا شکریہ خبر پختون خواہ کے سرکاری اسپتالوں میں صفائی اور مریضوں کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی ایک بار پھر شکایت سامنے آگئی محکمہ صحت خبر پختون خواہ نے سرکاری اسپتالوں کے دزامیوں کو مراسلہ لکھ دیا ڈاکٹر کے نسخے کی چٹ میں بھی عارضی تشخیص اور عام جسمانی معاینے سے متعلق ریکارڈ نہ ہونے پر اسپتال کے ایم ایس کی غفلت قرار دے دیا گیا مراسلے کے مطابق تمام اصلاح بشمول ڈی ایش کیو اسپتالوں میں کیڈر سٹاف کے جانب سے غلط انتظام اپنایا گیا ہے اسپتالوں میں ڈیوٹی کے اوقات کار کا غلط تصور موجود ہے اسپتالوں کی انتظامیہ مریضوں اور عوام کے لیے صحیح سہولیات میں بہتری لائے ایسا کہا جا رہا ہے محکمہ صحت خبر پختون خواہ نے سرکاری اسپتالوں کی انتظامیہ کو اس حوالے سے مراسلہ لکھ دیا ہے اور آپ کو بتا رہی ہے کہ مریضوں کے جانب سے شکایات سامنے آئی ہیں بانی پیٹھائی کے گرفتاری کے وقت پولیس ساتھ لڑائی جھگڑا کیس میں اہم پیش رافت پولیس نے ملزم کے جسمانی ریمان کی استدا کی لاہور انصداد دہشت کر دیا عدالت نے شیخ امتیاز کا دس روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ہیں بانی پیٹھائی کی گرفتاری کے وقت پولیس کے ساتھ ہاتھ اپائی کے حوالے سے بانی پیٹھائی کی گرفتاری کے وقت پولیس کے سرائے لڑائی جھگڑا کیس کے حوالے سے ای ٹی سی لاہور نے شیخ امتیاز کا دس روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا سبتین علی سے مزید بات کریں گے سبتین اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اسے حوالے کر دیا گیا لوگ کہ اس کے پر آگان کی ہے کہ انہوں نے بنی پیچے گرفتاری کے دوران جو زمان پارک میں پولیس کے اوپر لڑھی چاز کیا اور انتشار تقراری کے حوالے سے جو نو مئی کے مقدمے تہلے سے مطلوب تھے اس کے بعد ان کی زمانہ تخارج ہونے کے بعد یہ مفروض ہو چکے تھے اور گزشتہ روز جو ہے رائیو اینٹ سے یہ اقلام آباد جلتے میں جا رہے تھے تو راستے میں جو پولیس نے جو گرسار کے اتانا ریس کورس پولیس نے گرسار کر کے چار سو دس کے تحت مقدمہ جو درد کیا گیا اور آج ان کو انسازے دیش کردی عدالت میں پیش کیا جائے ٹھیک ہے سبتہن علی بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے خبر دیں آپ کو ننکانا صاحب کے علاقے شاہ کورٹ میں چند دن پہنے سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کے ڈسکوالیفائیڈ ہونے والے سابق ایم پی اے میان عاطف کے ساتھیوں نے تاجر پر مبینہ تشدد کیا ہے تاجر کو اسلحے کے زور پر زبردست اغوا کر کے ایم پی اے کے ڈیرے پر لے گئے واقعی کی فوٹیج منظر آم پر آگئی پولیس کو اطلاع ملے پر پولیس نے متاثرہ شخص کو سابق ایم پی اے میان عاطف کے ڈیرے سے بازعب کرا لیا متاثرہ تاجر کے جانب سے سابق ایم پی اے سمیت تین نامزد اور چار نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درش کر لی گئی ہے گجہ والا میں سابق نون لیگی ایم پی اے وقع چیما کے ڈرائیور کی گاڑی سے ناجائز اسلحہ برامت کر لیا گیا پولیس کے مطابق سابق ایم پی اے وقع چیما کے ڈرائیور کی گاڑی سے غیر قانونی کلیشن کوف اور دو سو پچاس گولیاں برامت کی گئی ہیں تھانہ فروز والا پولیس نے ڈرائیور اور گارڈ کو حراست میں لے کر مقدمہ درش کر لیا سابق ایم پی اے وقع چیما موقع سے فرار ہو گئے سابق ایم پی اے وقع چیما نے موقع اکتیار کیا کہ ان کی گاڑی میں موجود اسلحہ قانونی تھا پولیس نے ان کے ڈرائیور کو مقدمے سے دسچارج کر کے ایف آئی آر ختم کر دی ہے مزید کہا ڈاکوں کے ساتھ پرسرے پیکار اہلکاروں کا مورال بلند ہے تمام الزیمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا سانحہ سکسٹی فائیو بندے اسی انفرمیشن پہ اسی انفرمیشن پہ پیسٹھ بندے ہم نے ان کے مارے ہیں سکسٹی فائیو سے زیادہ کل سکسٹی سکس ہے ایک سو چھے سے زیادہ ہم نے ان کے زخمی کیے ہیں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن لیٹس ایکپیپنٹ کے ذریعے تھرمل ایمیجنگ نائٹ ویجن چیف نسل صاحبہ نے ہمیں دیئے ہیں ان کا ایک مین بندہ مارا گیا ہے چار ان کے یا پانچ زخمی ہیں اسی آپریشن میں اسی جگہ پہ پولیس کی ریٹیلیشن پہ کل رات کی آپریشن کے بعد مور اوور جہاں تک تعلق ہے سیند پولیس کا آج یوں کے ڈی ای جی صاحب آئے ہیں آج جی صاحب سے رابطہ ہے ای پی سی بھی ہم ان کی استعمال کر رہے ہیں مکمل دونوں پولیس کتاب ہونے ہیں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن بھی ہیں چوکیوں کو مضبوط بنانا ہے وہ چوکیوں کا مقصد اس میں جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو کرنے کا مقصد وہاں پہ گشت کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ رحمیہ خان یا سیٹل یا سادکاباد یا اس کے ملحقہ علاقے وہاں پہ محفوظ رہے ہیں خبر پختونخواہ کے بالا علاقوں میں عوام کو سیلاب سے محفوظ بنانے کے لئے پیش گئی طلاقہ نظام قائم کیا جا رہا ہے جس سے لوگوں کو بروقت محفوظ بنایا جا سکے گا مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں نمائندہ ایبین نیوز محمد طیب جی بالکل محقہ موسمیات کی تعاون سے یون ڈی پی کی جو گلاب ٹو پراجیکٹ ہے اس کے تحت افردیر سوات اس طرح چترال میں تقریباً آٹھ ویلیز میں جو ہے وہ ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں اس وقت میں کالام کے ایک جو ارلی وارننگ سسٹم میں وہاں پر موجود ہوں اور میرے ساتھ یہاں کا جو ابزرور ہے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے ارلی وارننگ سسٹم کے افادی دیئے ہیں کہ جب اسی علاقے میں برش ہو جائے اسی کیفیسٹی میں برش ہو جائے جسے سلاب کا امکان ہو تب یہ سائرن بجے کا جسے سے لوگوں کو باخبر ہو جائے گئے سلاب آنے کا امکان ہے تو لگ پیری سے اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں اس ارلی وارننگ سسٹم کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو باخبر رکھنا ہے اور آگاہ کرنا ہے اور جیسے ہی کوئی مطلب سلابی کیفیت پیدا ہو جائے یا کوئی گلیشر جو ہے وہ پڑ جائے تو یہ ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وہ نیچے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر آگاہ کرتے ہیں جی تو دوسرے جانب منڈی بہاہدون تحسین ملکوال کے گاؤں کرتو وال میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے میاں بی بی کو قتل کر دیا ملکوال پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی ہے تحال قتل کی معلومات نہ مل سکی پولیس نے لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کو تحال قتل کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں منڈی بہاہدون کے گاؤں کرتو وال میں فائرنگ سے میاں بی بی قتل کر دی گئے ٹکنیکی اور آپریشنل وجوہات کے باعث مختلف پروازیں منسوخ کر دی گئیں کراچی سے نجف فلائے بغداد کی پرواز آئی ایف تھری تھری فور کراچی سے ملتان ائر بلو کی پرواز پی اے ایٹ زرو سanın منسوخ کی گئیں ہیں اسی طرح کراچی سے لاہور سرین ایر کی پرواز آر فائف ٹو فور کراچی سے لاہور ائر سیال کی پرواز پی ایف وان ٹو ف piping وان فور تھری کراچی سے سکھر پی آئی اے پرواز پی کے فائف تھری سکھ اور کراچی سے کوہٹا پی آئی اے کی پرواز تھری ون زرو منسوخ کر دی گئیں ہیں آگے پڑیں گے آپ کو بتائیں بھارت میں والد کے خلاف کاروائی کا انوکھا واقعہ معصوم بچے کی تھانے پہنچ کر ایف آئی آر درج کروانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی بھارتی میڈیا کے مطابق مدیہہ پردیش کا ننہا ہستین غصے بھرے لہجے میں ڈیوٹی افسر کو اپنے والد کی شکایات لگاتا رہا ننے ہستین نے سنجیدگی سے پولیس افسر سے گفتگو کی کہا کہ والد نے دریا پر جانے اور سڑک پر کھیلنے سے منع کیا تھا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچہ تھانے میں کرسی پر بیٹھا ہے اور پولیس افسران سامنے موجود ہیں افسر نے اس کا نام پوچھا اور کہا کہ کس کے خلاف شکایت درج کروانا چاہتا ہے جس کے جواب میں بچے نے اپنا نام بتایا اور پولیس نے کاروائی کی یقین دہانی کروائی اور گھر بھیج دیا کراچی میں سالڈ ویسٹ کی نیجی کمپنیز کو ڈالر کے بجائے پاکسانی کرنسی میں آدائیگی کے لیے معاہدے پر نظر سانی کے لیے باتچیت کا آغاز کر دیا گیا زلہ غربی ملیر اور کماری صفائی سترائی کے لیے نئے آپریشنل پلان پر جلد عمل درامت کیا جائے گا نئے نرک نیجی کمپنیز کو نظر سانی کے لیے دے دیے گئی ہیں مینجنگ ڈیریکٹر سن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ سید امتیاز علی شاہ کی زیرے صدارت اجراس ہوا زلہ ملیر غربی اور کماری میں کام کرنے والی کمپنیز نے بتایا کہ مشینڈری اور گاڑیوں کی تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن مکمل ہو چکی ہے اس موقع پر ایمڈی سالڈ ویسٹ نے کہا کہ نئے آپریشنل پلان میں کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں مردم شماری کے مطابق موجود ڈیٹے کے علاوہ جو لوگ دوسرے شہروں اور ملکوں سے آتی ہیں ان کا ڈیٹا بھی زیرے گور آنا چاہیے ریوائز کیے گئے نرک نامے میں کم نرک پر بہتر کام کا عظم ہے